حدیقہ قیانی صاحبہ آج شو میں میرے ساتھ موجود تھی اور بڑا زبدس کام انہوں نے اس طرح انجام دیا بلوچستان کے ایک دور دراز گاؤں میں سلاب متاثرین کے لیے انہوں نے سو سے زیادہ گھروں کی تعمیر کروائی ہے حدیقہ قیانی صاحبہ نے بلوچستان کا ظلہ ہے نصیر آباد اس کی تحصیل کے ایک گاؤں میں سو گھر جو ہیں ان کو تعمیر کروایا ہے مزید سو گھر تعمیر کروانے کا ارادہ بھی ہے آپ کے شو کے وسیلے سے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ انسپریشن سب سے بڑی جو ہیں وہ میری والدہ ہیں اور شروع سے ہی مجھے مطلب ان کی سپورٹ تھی اور اس معاملے میں خاص طور پر سوشل ورک میں لیکن جس وقت 2010 کا سلاب آیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے ایک شیر کسی کا پڑھا کیونکہ وہ خود بھی شائرہ تھی لیکن انہوں نے کسی کا شیر پڑھا تو انہوں نے کہا کہ پتا پھر اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو تو سب سوچ کیوں رہی ہے تو تم کتم بڑھاؤ آگے تو اللہ تعالیٰ خود ہی رس پہ نکالے گا جب انہوں نے ان سے پوچھے کہ آپ کی سلسلے میں موٹیویشن کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب 2010 کا سلاب آیا تھا تو اس ٹائم بھی انہوں نے انہوں نے کپک میں تقریباً 250 کے قریب گھروں کی تعمیر کروائی تھی تو یہ انہوں کا ہوم وقت ہوا تھا ابھی آمی نے پاکستان آمی نے ان کو بہت زیادہ ہلپ آؤٹ کیا اس سب کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کے سوال پر ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ جو کہ شائرہ تھی ان کو بہت زیادہ سوشل ورک کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ چیز ان کو انہارڈ ہوئی اپنی مدہ سے سو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا بھی ہے نادے اللی اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں سو شیز سیٹ کہ جب میں 2010 میں تب کے فلات ریلیف میں جاتی تھی اور وہاں پر ریلیف کا گام کر رہی تھی تو اس ٹائم میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا تب بھی میں ساتھ جاتا تھا ابھی رائٹ ناو یہ سیونٹین ایر سوڑ سو ابھی بھی جب وہ سلاب سے متاثرہ علاقوں کا جب انہوں نے دورہ کیا سن کا بیٹا اس کے فنس اس کے ساتھ تھے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بڑی چیز اہاں منشن کی میں نے ہی ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد ہرکس دکھاوا نہیں تھا صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا نیس اپرسنلی فیل کہ میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور پرسنلی میں بہت ساتھ موٹیویٹ ہو رہی تھی کیا دور دراز علاقوں میں جانا اور وہاں خواتین کے ساتھ مل بیٹھنا تو بہت ہی زبدست کام انہوں نے سر انجام دیا ہے تقریباً پانچ مہینے میں انہوں نے سو کے قریب گھر تعمیر کروا ہے ابھی مزید سو گھر تعمیر جو ہیں ان کی تعمیر کا آزاز ہو چکا ہے فرم دے منت آف مارچ اور گھروں کی تعمیر کمپلیٹ ہوگی ان دے منت آف سٹیمبر انشاءاللہ جو انہوں نے باگ گئی ہے ابھی جو انہوں نے سو گھروں کی تعمیر کروایا ہے تو اس میں انہوں نے ایک میٹرنیٹی ہوم اس کو بھی قائم کیا ہے وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین بہت ہی زیادہ برے حالوں میں تھی اور ڈیلیوری ان کی جب ان کو ہسپٹل لے کر جایا جاتا تھا وہاں ہسپٹل تو ایس اج نہیں جو بھی ان کے سینٹرز وغیرہ تھے تو راستے میں انتقال کر جاتی تھی اور ان کو ریڈیو پر لے کر جایا جاتا تھا پھر خیر اس حوالے سون نے وہاں پہ فسیلیٹے کیا پھر ایک شہید کا بچہ ہے اس کو کریانہ سٹور کھول کر دیا گروسری سٹور پھر ایک سکول جو ہے اس کو بھی مطلب ریکنسٹرکٹ کیا سون نے عوام سے بھی اپیل کی ہمارے پلاٹ فارم سے لیکن بہت اچھا کام کر رہی ہیں میرے کال میں زیادہ زیادہ لوگوں کو ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے مطلب رہی ہیں مطلب رہی ہیں